اللہم سولی علی محمد وآل محمد محضہ کہہ کہ سنارن کا لڑکا کمہار کے آوے میں گر کر جل گیا ہے کہ سن کر اسے انتہائی صدمہ ہوا اور اس قدر روئی کے غش آ گیا عالم غشی میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک معظمہ نورانی چہرہ نقاب پوش تشریف لائیں ہیں اور فرماتی ہیں کہ غم نہ کر تیرا لڑکا بہت جل تجھ سے ملے گا تو نیت کر لے کہ اگر میرا لڑکا صحیح و سالم بھٹی میں سے زندہ کھیلتا کودتا نکل آئے تو میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی کہانی سنوں گی سنارن نے فوراً عالم غشی ہی میں نیت کر کے منت مان لی جب آنکھ کھولی تو واقعی سنارن نے دیکھا کہ لڑکا خدا کے فضل و کرم سے ہستا کھیلتا زندہ سلامت چلا آ رہا ہے اور اجاد جناب سیدہ سے اس کے جسم پر آگ نے کوئی اثر نہیں کیا یہاں تک کہ لباس بدن بھی محفوظ رہا اللہم صلی علی محمد سنارن بچے کو لے کر خوشی خوشی بازار گئی دو پیسے کی شیرنی لی اور پڑوسیوں سے کہا کہ میری مراد پوری ہوئی میرے گھر چل کر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی کہانی سنا دو اگر کسی کو یاد ہو چھ سات گھر پھری لیکن ہر ایک نے یہی کہا کہ نہ ہمیں کہانی یاد ہے اور نہ اتنی فرصت کہ ان فضول باتوں کی طرف توجہ دیں سنارن سب سے مایوس ہو کر جنگل کی طرف چل دی کچھ دور چل کر وہی نقا پوش موظمہ نظر آئیں اور فرمایا کہ خاتون مت روچ چادر بچھا کر بیٹھ جا میں کہانی کہتی ہوں تو سن پھر آپ نے فرمایا شہر مدینہ میں یہودی رہتا تھا اس کی لڑکی کی شادی تھی وہ یہودی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میری لڑکی کی شادی ہے آپ اجازت دیں تو میں شرف پاؤں کہ جناب سیدہ میرے گھر تشریف لے چلیں آپ نے فرمایا کہ اس عمر کے مالک علی ہیں یہ سن کر حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرش کیا کہ آپ اجازت دیں تو جناب سیدہ میرے گھر تشریف لے چلیں آپ نے فرمایا کہ اس عمر کی مالک خود جناب سیدہ ہیں اس کے بعد یہودی نے جناب سیدہ کے دروازے پر آواز دی کہ اے بنت رسول میری لڑکی کی شادی ہے اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی آپ نے فرمایا کہ جناب امیر علیہ السلام سے اجازت لے لوں تو چلوں یہودی نے کہا کہ میں جناب رسول خدا اور حضرت شیر خدا کی خدمت میں گیا تھا سب نے آپ ہی کو مختار کیا ہے جناب سیدہ یہ سن کر متفکر ہوئیں اتنے میں جناب رسول خدا خود تشریف لے آئے اور جناب سیدہ نے فرمایا بابا جان یہودی کی یہاں سے آدمی آیا ہے آپ کیا فرماتے ہیں اس کے گھر جائیں یا نہ جائیں آپ نے فرمایا بیٹی تم کو اختیار ہے جناب سیدہ نے ارس کیا کہ بابا جان آپ کی سخت توہین ہوگی کیونکہ ان کی عورتوں کے جسم پر امدہ اور نفیس لباس زیوراس مزین ہوں گے اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جا بجا خرمے کے پیوند لگے ہیں رسول خدا نے فرمایا بیٹی اسی حالت میں جاؤ جو مرضی معبود چنانچہ جناب سیدہ جانے کو تیار ہو گئیں اپنی دیوڑی تک نہ پہنچی تھی کہ ہوران جنت آسمان سے نازل ہوئیں اور جناب سیدہ کو لباس فاخرہ پہنایا کچھ ہوریں دائیں اور بائیں اور کچھ پیچھے اور کچھ آگے روانہ ہوئیں اس شان سے جناب سیدہ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی جو ہی آپ یہودی کے مکان پر پہنچی چلا تمام مکان آپ کے نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک خوشبو محسوس ہونے لگی یہ شان و وقع دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں تھوڑی دیر کے بعد سب کو خوش آیا مگر دلہن کو خوش نہ آیا لاکھ تدبیریں کی مگر سب بے سوت ثابت ہوئیں دیکھا تو معلوم ہوا کہ روح قفص انصری سے پرواز کر چکی ہے آنن فانن شادی کا مکان ماتم قدہ بن گیا جناب سیدہ کو یہ دیکھ کر بہت تشویش ہوئی اور فرمایا کہ اتمنان رکھی ابھی ہوش آ جاتا ہے اس کے بعد فوراں آپ میں دورکت نماز پڑھ کر دعا کے لئے ہاتھ بلند کیا اور کہا کہ اے میرے معبود میں بنت رسول ہوں صدیقہ نام رکھا ہے تُو نے بطول کا جھوٹا نہ کیجئے مجھے صدقہ رسول کا اے میرے معبود برحق میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدہ کے آتے ہی دلند ختم ہو گئی خانہ شادی خانہ غم بن گیا کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور دلند کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی اللہم صلی علیہ و محمد کہنے لگی میں شہادت دیتی ہوں کہ خدا وحدہ اللہ شریک ہے حضرت محمد مصطفی رسول برحق ہیں اور آپ ان کی دختر ہیں آپ مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائیں اور اس طرح اس جس کے دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی جناب فاطمہ زہرہ کا یہ اجازت دیکھ کر پانچ سو یہودی مرد اور عورت مسلمان ہو گئے اور آپ کو سب نے نہایت عزت و حرمت کے ساتھ اخصت کیا ایک عورت آپ کی کنیزی میں دی اور آپ اپنے دولت خانے پر واپس تشریف لے آئیں تمام معذرہ جناب رسول خدا سے بیان کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خدا کا شکر علا کیا یہ کہانی سنارن سے کہہ کر جناب سیدہ روپوش ہو گئی سنارن جب اپنے گھر واپس آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ جن جن لوگوں نے کہانی سننے اور سننے سے انکار کیا تھا اور فضول سمجھا تھا ان کے گھروں میں آگ لگ گئی تھی جس طرح سنارن کی مراد پوری ہوئی خدا وند عالم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جملہ سننے والوں کی مرادیں پوری کریں آمین سمم آمین بحق محمد وعول محمد اللہم صلی علی محمد وعول محمد اللہم صلی علی محمد وعول محمد